میں کوئی اسلام کا سکولر نہیں ہوں لیکن جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے اور میں نے اپنا دین پڑھا ہے انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے زیادہ فرق ایک ہی ہے جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے وہ جس کی طاقت شہر حکمران ہے کیونکہ طاقتور ہے سب سے جو کمزور ہوتا ہے وہ بجارہ چھپتا پھرتا ہے کوئی تحفظ نہیں ہے انسانی معاشرہ انسانی معاشرہ بنتا ہی تابعہ ہے جب کمزور کو طاقتور سے تحفظ ملے میں نے معاشرے دیکھے وہ ہیں چھوٹی عمر میں برطانیہ گیا تو میں نے رول آف لاؤ دیکھا وہاں اور مجھے تب سمجھ آئی کہ وہ کیوں آگے نکل گئے ہیں اور پاکستان کے اندر یہاں کبھی بھی رول آف لاؤ نہیں تھا علامہ اقبال جیسے ایسا بڑا ذہن اس نے تصور دیا اس ملک کا مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر اس ملک نے کھڑا ہونا تھا اسلامی فلائی ریاست تو مدینہ کی ریاست کا اصول تو نمبر وان ادل اور انصاف تھا انصاف بوشالی لے کے آتا ہے جہاد فرض ہے مسلمانوں پہ کیوں کیونکہ جہاد میں آپ ظلم سے بھاگتے نہیں ہیں ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں یہ حکم ہے اللہ کا اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پوچھا سکتا ہم اپنے اوپر ظلم کم کرتے ہیں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں جب تک کہ قوم انصاف کے لیے جہاد نہیں کرتی یہ یاد رکھے اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہو گئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلی اللہ کا سب سے بڑا حکم کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو